اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرما دیے اللہ اکبر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے بلکل تیار ہو گئے اور گردن کے اوپر چھوری چلانے لگے فرشتوں نے دیکھا ہائے ایسا تو واقعہ دنیا نے نہیں دیکھا زمین اور آسمان حیران دنیا ایک کائنات کی تمام چیزیں پریشان تھی حیرت مند تھی کیسا واقعہ پیش آ رہا ہے کیا اللہ کی محبت میں کوئی انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں تو انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنے والا ہے فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ایسی قربانی نہیں دی جا سکتی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں ایسا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں ایسا کوئی محبوب ہے ہی نہیں ایسا کہ جس کی محبت میں انسان اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے میں تو اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں واللہ اکبر اور اللہ تو سب سے بڑے ہیں جب اس معصوم بچے نے سنا تو فوراً اس نے بھی کہا نہ معلوم میری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی یا نہ ہوتی لیکن اب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا قربانی قبول ہو گئی اللہ نے فدیہ بھیج دیا مینڈہ بھیج دیا قربانی کے لئے اس لئے انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنے کے لئے کہا اللہ اکبر اللہ آپ ہی بڑے ہیں وللہ الحمد اور اللہ آپ ہی کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنے بڑے امتحان میں کامیاب فرمایا اور ساتھ ساتھ ہماری قربانی کو بھی قبول کر لیا یہ محبت اور عشق کا وہ ترانہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمایا اگر آپ اس کے فلسفے کو سمجھے تو خدا کی قسم مزہ آ جائے گا اس کا فلسفہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے حالات سے اس تکبیر کے فلسفے کو ذرا سمجھو تو سئی اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو تو جھکا نہیں سکتے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے رکو نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں کسی طاقت کو بڑا نہیں کہہ سکتے صحابہ کرام کی کیا حالت تھی کہ وہ اپنی آپ کو بڑا سمجھتے تھے اپنی بڑائی ان کے اندر تھی کہ میں ہی سب کچھ ہوں اپنے خاندان کی بڑائی ان کے اندر بھری پڑی تھی ہمارا خاندان سب سے بڑا جس کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا اپنے طور طریقے کو بڑا سمجھا کرتے تھے جو رسم و رواج انہوں نے ایزاد کر دیئے جو انہوں نے شروع کر دیئے کسی کی کیا مجال کہ اس رسم اور رواج سے ان کو کوئی ہٹا سکے اس لئے وہ اپنے رسم اور رواج کو بڑا سمجھا کرتے تھے اور پھر جو ان کے بتھ تھے ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتھ تھے وہ ان کو اپنا سب سے بڑا سمجھا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت دیر کے بعد یہ تکبیر ملی اور جب یہ تکبیر ملی اللہ اکبر انہوں نے اپنے آپ کو بھی پست کر دیا اپنے آپ کو بھی چھوٹا سمجھ دیا اور اپنے خاندانی تعلقات کو اپنی رسم اور رواج کو بھی ختم کر دیا اور جتنے ان کے بتھے سب کو توڑ فوڑ کر کسی کا ہاتھ توڑا کسی کی ٹانگ توڑ دی اور ان کو زلط اور گڑھوں کے اندر ڈال کر ان کو کہا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں عبادت کے لائق اللہ اسب سے بڑے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد میرے بھائیو اگر یہ فلسفہ ہم نے سمجھ لیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا اگر یہ فلسفہ ہم نے سمجھ لیا کوئی مسلمان اپنے خاندانوں کو بڑا نہیں سمجھے گا وہ صرف اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے اپنے آپ کو جھگا دے گا اپنی پیشانی اللہ رب العزت کے سامنے رگڑے گا یہ فلسفہ ہے تکبیر تشریق کا جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا اور نو زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ تئیس نمازوں کی ہر فرض نماز کے بعد مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہو اپنے گاؤں کے اندر مقیم ہو سفر کے اندر نماز پڑھ رہا ہو امام کے پیچھے مقتدی ہو مسبوک ہو جس کی رکاعت نکل گئی ہو اور منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا ہو سب کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ تکبیر واجب کر دی اور کہا کہ اے مسلمان مردو جب تم اللہ کی بڑائی بیان کرو تو کہو زور سے اللہ اکبر شرماؤ نہیں گھبراؤ نہیں اس لئے کہ جب ایک لچہ اور لفنگا قسم کا آدمی ڈی جے کے سامنے ڈانس کرتا ہے تو وہ کسی سے نہیں سرماتا کسی سے نہیں گھبراتا اے مسلمانوں تم کیوں گھبراتے ہو تم کیوں سرماتے ہو نماز کے بعد فوراں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم جب تم با رہا ہر نماز کے بعد اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو گے تکبیر بیان کرو گے تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی پیدا ہوگی تمہارے دلوں کے اندر طاقت آئے گی تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا ہوگا پھر تم کسی طاقت کے سامنے جھکنے والے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانے والے ہوں گے یہ تکبیر کا فلسفہ ہے خدا کرے کہ ہم سمجھ جائے خدا کرے کہ ہم اس کو نہ چھوڑے خدا کرے کہ یہ ہمارا معمول بن جائے اللہ کی بڑائی آج مسلمانوں کے دلوں سے نکل گئی آج ان لوگوں کی بڑائی ہم اپنی زبان سے عدا کرتے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا سلی کا نہیں کھانے پینے کا سلی کا نہیں پیشہ پاخانہ کرنے کا طریقہ وہ نہیں سمجھتے آج ہم ان کی بڑائی بیان کر رہے کیوں وجہ یہ کہ ہم نے اپنی زبان سے دل کی گہرائیوں سے یہ نہیں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے جو اس کو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا یاد کر لیں اس تکبیر کو بتلا دے اپنے گھروں کے اندر کہ یہ تکبیر پڑھنا واجب اور ضروری ہے چھوڑنے والی عورت بھی گنہگار ہوگی ان کو سمجھائے کہ اپنے مسلح کے اوپر کوئی نشان لگا دے کپڑا وغیرہ اس کے اوپر فٹ کر کے لکھ دیں تکبیر تشریخ پڑھنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے تاکہ وہ گناہوں کے اندر مشغول نہ ہو جائے ان کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہ ہو جائے سب کی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے اس تکبیر کو یاد کرنا سب کی ذمہ داری ہے اس تکبیر کو پڑھنا بہت سے لوگ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی گن لے کر کھڑا ہوا ہو اور اس کی آواز ہی نہ نکل رہی ہو آپ دیکھا کریں تجربہ کر لیں کہ جس کی رکعت نکل گئی ایسے پست آواز میں وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے کہ کتنی نہ جانے کس طاقت کا خوف اس کے اوپر مسلط ہے اس لیے اس ذرا مسئلے کو صحیح طور سے سمجھ لیں کہ مرد حضرات اس کو بلن آواز سے پڑھیں اور عورتیں اس کو نرم لہجے میں پڑھیں آہستہ آواز میں پڑھیں تو یہ بھی مسنون یہ واجب عمل ہے چھوڑنے والا گنہگار ہے چھوڑنے والا گنہگار ہے